ہمارا رسول ہم سوالہ ایلہ و حوضی میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا کو قرآن پاک میں دھوکے سے قابیر کیا ہے اور ہمیں یہ فرمائے ہیں رمل حیات الدنیا اللہ مکہ والغور کیا جو کچھ تمہیں دنیا پر میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دھوکے سے بھی اثر لیتا ہے ایک افثانہ پڑھتا ہے اس پر پہلے لکھا ہوا ہے افثانہ افثانہ کا مطلب ہے جھوٹی داستان لیکن اس کو پڑھتے بھی لوگ روتے ہیں حالانکہ ان کو تو پہلے ہی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ افثانہ ہے پھر جو رو رہے ہیں اثر انسان اثر لیتا ہے اس جواس پر پہلے لکھا ہوا ہے سوٹی دھجڑے وہ مجھے معاف کرنا بھائی مجھے ایک تخلیف شکل رہی ہے وہ خار بھی ہے پھر میں گرد بھی ہے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوئے تھا میں کہتے ہیں یہ حاضری ہو رہی بڑی مشکل سے میں آیا ہوں اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بھی اثر لے لیتا ہے جس میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے کہ ہم جھوٹی کہانی پڑھ کر بھی روتے ہیں یہاں تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے یہاں تو دھوکہ نظر ہی کوئی نہیں آتا بلکہ صحب چیز صحیح نظر آ رہی ہے اور اس پر کہیں لکھا بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ افثانہ ہے دکان ہے سرکی ہے سکول ہے زندارہ ہے ابھی سرکوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے دم دم ہے لیکن جس رب نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے مکار الغرور دھوکے کا سامان دار الغرور دھوکے کا گھر بیت العن کا بوت مکڑی کا جالہ لا تساوی چناہ بعود مکشر کا پر بھی نہیں ہے کسارا بن بقیعہ جسے ریت میں پانی نظر آتا ہے ہوتا کوئی نہیں ایسی تو نے دنیا پر نظر آ رہا ہے یہ ہے کچھ بھی نہیں تو کیسے پڑا چلے گا ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے حضرت علی کا فرمان اَنَّا سُنِنَا اِذَا مَا تُنْتَبَهُ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی اب خوش عثمت وہ ہے جن کی مرنے سے پہلے آنکھ کھل جائے ہمارے پاس کوئی اچھا علم نہیں تھا جس سے ہم یہ دیس سکتے یہ دھوکہ ہے جس سے ہم پہتان سکتے یہ فرید ہے ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ سکتی تو اللہ نے اس کا انتظام خود کیا اس نے ہماری طرف سوہ لاکھ نبی بھیجے ان کو اللہ نے سب کچھ دکھایا ہم ہمارے سامنے پردہ ڈالا ان کو سب کچھ دکھایا کہ اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک جنت ہے ایک دو دخ ہے اور مرنے کے بعد آدمی مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم چون آئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں کس میں دے جا ہے ہمیں نہیں پتا ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہمیں کوئی نہیں پتا ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تو اسے کون اٹھائے گا کیا اٹھائے گا بھی کھئی کہ نہیں تو جب صرف آدمی اقل سے سوچتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو قرآن دیتا ہے اَئِذَا كُنَّا عِذَامًا نَخِرَا کیا کبھی پرانی ہڈیاں بھی زندہ ہوں اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا کبھی قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے هَيْهَا تَهَيْهَا تَلِمَا تُعُدُونَ کچھ نہیں سب جھوٹ ہے مر گئے مرتی ہو گئے جو کرنے نہیں کر لو یہ اقل کا جواب تو قرآن نقل کرتا ہے پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے امینی ایسا نہیں ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ فَإِذَا نُسْغَتِ السُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَخُمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَوْمَئِذٍ وَاحِيَا یہ جواب پھر اللہ نے لیا قرآن نے لیا اور اپنے محبوب کو ہمارے اور اپنے درمیان واستہ بنایا کہ ہمیں تمہیں پتا تھا یہ قرآن قرآن ہے اللہ کا سلام ہے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے جنت ہے دوزخ ہے تو اللہ نے سب سے آخر میں سب سے بڑا رسول دے گا سب سے آخر میں سب سے بڑا نبی بھیجا اور اس کو سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا ساری امتوں کا بھی نبی بنایا اور سارے نبیوں کا نبی بنایا ہمارے نبی کا فرمان ہے اَنَا نَبِيُّ الْاَمْبِيَا مَنَبِيُّوْكَ بِيْنَبِي ها تو امت کے لئے تو نبی آتے رہے پر نبی کے لئے کوئی نبی نہیں آیا لیکن ہمارے نبی نے فرمایا انا نبی جل انبیاء میں نبیوں کا بھی نبی ہوں انہ آدم وجمع الانبیاء من بلد آدم تحت لوائی آدم علیہ السلام سلے کر جتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام کرامت کے دن تم سب دیکھو گے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے تو یہ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ میں سارے نبیوں کا نبی ہوں اللہ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا جو کسی کو بھی نہیں دکھایا ان پر غیب سے پردے اٹھائے پر ہمارے نبی کو تو اللہ نے خود بلا لیا اپنے پاس انہوں نے علیہ السلام کو جھلک دکھائی موسیٰ علیہ السلام کو جھلک دکھائی لیکن انہیں اوپر بلا لیا گیا خود کھڑے ہو پر دکھایا گیا خواب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اسی جسم کے ساتھ اسی سر کی آنکھوں کے ساتھ اگر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑ جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی ارش پرش کرسی ساتھ آسمان جنت جوزف سمندر پتھر پہاڑ سہرہ دریہ جنگل درخت گھر شہر انسان جنات چوپائی پرشتے ملائکہ جبریل میکائی جو کچھ ہے اللہ صرف ایک تجلی ظاہر کر دے ساری کائنات ارش سے لے کر نیچے تک سب جل جائے گی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے بلند فرمایا اور پہلے آسمان اور اس کے فرشتے اور وہاں کے نبی آدم علیہ السلام ہیں پہلے آسمان کے نبی آدم علیہ السلام ہیں تو ان کو استقبال کے لئے کھڑا فرمایا جب آپ کے لئے آسمان کا دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا پھر اس کے بعد فرشتوں نے استقبال کیا پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے تو وہاں یحیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا پھر تیسرے آسمان پر چلے دیکھو یہ خلا ہے نا یہاں سے پانچ سو میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے جب آدمی ہوا ہوا سے باہر جائے اس لباس میں جائے گا تو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا ہم بم ہیں بم اگر ہمیں پانچ سو میل اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے تو یہ جو ہوا ہے پانچ سو میل اس میں ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے ہر انسان کے شر کے اوپر دو سو اسی من وزن ہے تو یہ محسوس ہو ہم تو دو منیں اٹھا سکتے دو سو اسی من وزن پورے جسم کے اوپر ہے اس وزن کو سہارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے وہ اس کو سہارتا رہتا ہے جب ہم ہوا میں اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ وزن ایک دم ہٹ جاتا ہے اس وزن کے ہٹتے ہی جو ہمارے اندر کا پریشر ہے جس میں دو سو اکسی من کو روکا ہوا ہے وہ ایک دم زور لگاتا ہے تو سارا جسم بوٹی بوٹی ہو کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے اس لیے جن لوگوں کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے جو کئی کروڑ دالر کا بنتا ہے اس لباس کے اندر دو سو اکسی من وزن کو بنایا جاتا ہے عارضی فرضی وزن اس کے اندر ایسا بنایا جاتا ہے جو ان کو جب خلا میں جائیں اور ہوا ختم ہو جائے تو یہ وزن ان کے جسم کے ساتھ میل خاتا رہے اس لیے اس پر اتنے عرب ہا عرب دالر خرشت ہوتے ہیں کوئی انسان یہاں سے پانچ سو میل اوپر چلا جائے تو وہ بم بن کے پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور بیت المقدس کے جو پہنچایا تو وہی کرتا وہی تحمد وہی جوتا نہ کوئی خلائی لباس تھا نہ کوئی راکٹ تھا اور نہ آگے کوئی خلائی شٹل تھیں بلکہ آپ اسی کرتے اور تحمد میں آرام سے خلاؤں کو پار کرتے ہوئے پار کرتے ہوئے سیزے جا کر پہلے آسمان پر اتارے گئے وہاں سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا پھر دوسرے آسمان پر پہنچائے گئے وہاں سے یحیہ اور عیسی علیہ السلام نے استقبال کیا وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچائے گئے وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تو عدریس علیہ السلام نے استقبال کیا پانچے آسمان پر پہنچے تو حارون علیہ السلام نے استقبال کیا چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیلہ کلام نے استقبال کیا ہر نبی آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا اور جلے ملتا تھا اور کہتا تھا مرحباً بن نبی صالح مرحباً بالاخت صالح مرحباً ہمارے نیک بھائی آئے اور ہمارے نیک نبی آئے جب اب ساتھن آسمان پر پہنچے پھر بیت اللہ دیکھا جس کا طواف پرشتے کر رہے وہاں ایک بابا جی سفید داری لمبی ناف کر وہ ایسے بیٹھے گئے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کہ اس طرح بیٹھو یہ نہیں اٹھے یہ بیٹھے رہے ایسی تو باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تھا یہ ایسی آرام سے بیٹھے گئے تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے کون نے عرض کی یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے تو بیٹے کی عزت یہ ہے کہ وہ باق کے پاک خود جائے ہیں تو بیٹے کی بڑا عزمت اس میں ہے بیٹے کی عزمت اس میں ہے کہ وہ خود باق کے پاک جائے تو ہمارے نبی آگے بڑھے جب قریب آئے تو عزمت اس میں کھڑے ہو گئے تو انہیں گلے لگایا اور نبی تو کہتے تھے نا ہمارے بھائی آئے تو عزمت اس میں فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آگیا مرحبا میرا نیک بیٹا آگیا میرا نیک میں بھی آگیا تو انہیں ایسے ماتھے پہ چھوما اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا اس کے بعد صدرت المنتہا وہاں جبریل نے آپ کو رخصت کیا اس شاہ کے آپ نے بزا کے خود پرواز فرمائی ہے اس پرواز کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا نہ اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا یہ آپ اس میں راز رہا اور آج تک ہے آپ اٹھے کیسے بلند ہوئے کس طرح پہنچائے گئے کوئی نہیں گیا انسا لیکن گئے اللہ نے عرش کے دروازوں کو کھولا پھر عرش کے اوپر ہوئے پھر عرش اور رب کے آگے درمیان میں کروڑوں، عربوں، کھربوں، نور کے پردے ہیں وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راہ سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ضرور میں نے عرش کیا تھا یہ سارا واقعہ میں نے بیان کیا کہ ایک تجلی اگر پڑ جائے تو جہان جل جائے تو اب یہاں ایک تجلی نہیں پڑ رہی تھی اللہ سامنے ہے اور اللہ کی لاکھوں، کروڑوں، تجلیاں براہ راہ سینے پر اتر رہی ہیں تو یہ سینہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا یہ معلوم ہوا کہ ساتھوں آسمان کٹھے ہو جائیں ساتھ کرسی جڑ جائے ساتھ عرش جڑ جائے ساتھ جنت اور دوزف جڑ جائے پھر ساتھوں زمینیں جڑ جائیں پھر سورہ انسان تارے سے تارے جڑ جائیں تو کتنا لمبا چوڑا یہ نظام بنے گا تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ سینہ دیا جو اس سے بھی زیادہ وقتی ہے کہ یہ سارا لمبا نظام تو ایک تجلی نہیں شہ سکتا اور ہمارے نبی کروڑوں تجلیوں سہ جائے اور موسیٰ علیہ السلام پر تجلی تو پڑی پر سہ نہ سکے چالیس دن ہوش نہیں آیا اور تجلی بھی سیدھی نہیں آئی وہ سور پر سہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعْفًا تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ جل کے رات ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام تیلیس دن بھی ہوش ہو گیا ہوش نہیں آئی ہے اور ادھر کیا ہوا رہا ہے آمنے سامنے ساری تجلیاں اتر رہی ہیں اور ہوش ہوا سلامت اور بات ہو رہی ہے اتحیات للہ والسلوات والطیبات اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیکھ ایوہاں نبیش ورحمت اللہ فَبَرَشَاتُهُ ادھر سے پھر عرض ہو رہا ہے السلام علینا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یہ سرہ مقالمہ ہے جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں جو اللہ رفنے محبوب کے درمیان ہوا تو اللہ تعالی نے آج پر عالم کو کھولا اس لئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا وَكَذَلِكَ النُّرِي اِبْرَاهِينَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُقِمِينَ ہم نے ابراہیم کو کائنات کا مشہدہ کر آیا کائنات دکھائی ملکوت السماوات آسمانوں کی باقشاہی بھی دکھائی اور زمین کی باقشاہی بھی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو لیکن اپنے نبی کے لئے کیا کیا ہے اپنے نبی کے لئے کیا کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا آف دکھا دیا کہ رہے ملکوت السلام کو کائنات دکھائی اور اپنے حبیب کو اللہ تعالی نے کہا ہم نے اپنا آف دکھایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذَنَا قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذَنَا ایک عربی کا محاورہ ہے جب قرب انتہائی قریب ہو جائے آدمی لغت قریب ہو جائے تو اس کو قَوْسَيْن کمان کو قَوْس کہتے ہیں تو قَابَ اس کے کنارے کو کہتے ہیں تو عرب جب آپس میں سلہ کرتے تھے تو کمانیں ہیوں آپس میں جوڑ دیتے تھے وہ اپنی کمان کی تار اور وہ اپنی کمان کی تار کو یوں جوڑ دیتا تھا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قَابَ قَوْسَيْنِ کہ یہ تو جوڑ گئے گئے جوڑ گئے تو دونوں تاریں جب جوڑ جاتی ہیں تو بیٹھ میں ساپسلہ تو نہیں رہے جاتا دونوں تاریں جوڑ گئیں تو اللہ ہر تشریح سے پاک ذات ہے بس اس پر ہم ایمان لائے جیسے وہ اپنی ذات میں ہے جیسے وہ اپنی صفات میں ہے نہ اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی تخیل کر سکتا ہے نہ اس کی کوئی تشریح ہے لیکن یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میں نے اپنے نبی کو اتنا قرب دیا جیسے دو کمانوں کی تانت آپ اس میں جڑ جاتی ہے ایسے میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا تو آپ کی خبر تو سچی ہوگی نا پکی سچی ہوگی میری خبر کی کیا ہے ایسیت سے یا آج کے سائنسگانوں کی خبروں کی کیا ہے ہم ان کی خبریں سن سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیشے بھاگتے چلے جاتے ہیں کس نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکل آئی ہو پشاب میں سے شکر نکل آئی ہو ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا آپ کو شگر ہوگی آپ میسہ چھوڑ دیں وہ بھی کہہ میسہ چھوڑ کے بیٹھا ہوئے تو تو نہیں دیکھا ایک ڈاکٹر کے شہنے پر میسہ چھوڑ دیا تو بھائیو اللہ کا نبی آسمان سے سب کچھ دیکھ کر آ کر کہہ رہا ہے اوہ لوگو سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے اور دنیا پر میں کتنے جو جھوٹ سے بچتے ہیں جھوٹ ہلاکت اب سکھ کو یوں جی ولکہ جب و یحلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاکتا ہے کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریش کرتے ہیں کتنے ہیں جو دغہ بازی سے اور فرید دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں سچے کی سچی خبروں کو جھکلا دیا سچے کی سچی خبروں کو جھکلا دیا ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا وہ جنگل میں تھے کوئی حبابی نہیں ایک بیٹی ایک بیجی تو ان کی بیجی رونے لگی کہنے کے کم رو رہی ہے کہا تیرا غشل کون کرے گا تیری قبر کون کھو دے گا تیرا جنازہ کون پڑے گا اور اجزاء پر ایک بیٹی ہم کیا کریں گے تو انہوں نے فرمایا مَا كَذَبْتُ وَمَا كُذِّبْتُ اللہ کی بندی نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنو نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا اکیلا مرے گا اکیلا قیامت کو اٹھے گا اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے میں اکیلا ہوں میں جنگل میں ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ سون پڑے گا لیکن خبر دینے والا سچا ہے کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑنے آئے گا وہ کہنے کے وَأَنَّا وَقَدْنِ قَسَعَ الْحَارِ ارے اللہ کے منزل کون آئے گا رابازہ ایک بستی ہے خیبر کی طرف مدینہ سے جاؤ کوئی سو 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 کلومیٹر کے بعد پھر اندر سہرہ میں جاؤ کوئی دیڑ سو کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے اب وہ ریٹ کے نیشے ہے پھر آخر سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزر سیکھے حج کے موسم میں یہ راستہ آباد باقی سارا سال یہ بے آباد تو ان کی دیڑے نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون کہ اس کا مجھے نہیں پتا آئے گا ضرور جا راستے نگر اس سارے دن بیٹھے نہیں کوئی نہیں آیا دوسرے دن گزر گیا کوئی نہیں آیا تیسرے دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری زبا کرو کھانے کا انتظام کرو آج جو میرا جنادہ پر نیام کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا امام بیٹی پریشان کہ تو ہمارے کا دماغ خراب ہو گئے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پھر بکری زبا کرو کھانے پتاؤ بیگے سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں جا کر راستے میں بیٹھے گئے اللہ اکراب سوئے دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آئے غبار کا اڑنا کسی قیامت کا پتہ دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو گئے کہ غبار چھٹا تو کیا دیکھا بیس اونٹ سوار تھی جیسے اپنے اونٹ دڑاتے ہوئے جا رہے ہیں چلوہ یہ جیسے سے ہاتھ تو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی اپنے اونٹ نے اُسا رکھ اُدھر موڑ لیا تھی یہ جنگل میں عورت کیا کر رہے ہیں وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑ دو تو مارا بھلا ہو جائے گا تو کون ہے کہ ابو ذر تو سب کی حائے مکل گئے سب رونے لگ گئے ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان ہماری تو وقتش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑ دیں یہ کون تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی اور ان کے انیس آدمی یہ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں عمرے پہ نہیں جا رہے تھے ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے عمرے پر اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی باپ کو سجتہ کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ راستہ سر کیا وہاں سے گزرے جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے تو ان کو دیکھ کر مسکرہ دیئے کہ مجھے تو پہلے ہی بتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس میں کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو میرا جنازہ وہ پڑھے جس میں حکومت کی نوکری نہ کی ہو تو ان سب میں سے حکومت تھوڑی تھی وہ تو خلافت تھی اس وقت ابو بکر خلیفہ عمر خلیفہ عثمان خلیفہ علی خلیفہ تو مصر وید موجوان ملا انساری انہوں نے کہا آج پہ میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کبھت تھی کہ ترپس کفنے کہا یہ میرا احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے کہ بس تو مجھے اسی میں کفن دینا انہوں نے کہا انتقال ہوا دفن سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مصرح سے یا عم چاچا کھانا تیار وہ حرام تو بیٹی تمہیں کسے کا تیار کھانا کسے تیار ہو گئے تو میرے اببا نے کہا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے ان کا کھانا تیار رکھو عبداللہ بن مصرح نے کہا واہ ابو ذر تمہیں مر کے بھی سفاوت نہ شوری تو بھائیو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قائنات نہیں دکھائی اپنا آپ دکھا دیا جس کو اپنا آپ دکھا دے جب کیسے کہہ رہے تھے تو وہ سچی خبریں لے کر آئے ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تصاوی جناح بعو یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ مٹھ جانے والی متا ہے ابو سکیان میری مان کے چلو میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں آخرت بھی لے کر آیا ہوں میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی میں ایسا دین نہیں لیا جس میں صرف جنت ملتی ہو میں ایسا دین لیا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے صحابے ہوگی جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مسیح فرمائے گا دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں دے جا دنیا کی عزتیں آخرت کی عزتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ نے یہ آسمان تک عرشوں تک اللہ کا دیدار ہوا ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ سے بات ہوئی کہ یا اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے دعوضہ علیہ السلام کو آپ نے لوہہ نرم کر کے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابعے کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دی تو یا اللہ میرے لئے آپ نے کیا کیا ہے اکتقف با ابراہیم خلیل وموسیٰ کلیم وعلنت لدعبود الحدیث وصقرت لسلیمان الریاح وحییت لعیس الموسیٰ سماغا جعلت لی یا اللہ یہ خلیل بنا یہ کلیم بنا یہ روح بنا اس پر مردے زندہ ہوئے اس کو کلام کا شرف ملا اس کو کلت کا ملا اس کے لئے ہوا تابعے اس کے لئے لوہت نرمتی اللہ میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا تیرے لئے میں نے سب سے اہلا چیز تیار کی اے میرے نبی میں نے سب سے اہلا چیز دی ہے وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی شامت تک تیرا میرا نام اکتھا رہے گا جدا نہیں ہوتا یہ ایک چیز تو ہمیشہ کی ہو گئے اب یہ ختم نہیں ہو سکتی کیامت تک تیرا میرا نام اکتھا رہے جوڑ دیا ایسے جوڑ دیا جیسے ایک افصل آتا ہے یہ پرنسپل آیا تو اس کے نام کی بھٹی لگ گئی اکھر وہ پرنسپل صاحب تبدیل ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے تو دوسرا پرنسپل آیا تو ان کا نام لکھ دیا گیا پھر وہ چلے گئے تو پھر تیسرا آ گیا پھر وہ چلے گئے چوتھا گیا نام بدلتے رہے ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام بدلتے رہے آدم نبی اللہ شیعہ نبی اللہ اور ابراہیم قدیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ نوح نبی اللہ اور حارون نبی اللہ اسمائیز ربیع اللہ نام آتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جوڑا گیا تو یہ اکیامت تک یہ فٹ ہو گیا اب یہ نہیں بدل سکتا اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی اب سوچا قرآن میں دیکھو کہ اللہ نے ہوں کہا کہ تیرا میرا نام اکتھا چلے گا تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیسے کتھا کیا ہے سولتا لیون فرما چاہت ایمان میں کہا ایمان لو اللہ اس کے رسول پر کفر میں کہا انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا من یعط اللہ ورسولہ جو ناثرمان ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا براءت من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ سأذنو بحرد من اللہ ورسولہ من وحارد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ سجو چین اللہ من قبلہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق و ان جو رضو ہو یہ صرف میں نے چند آیات میں قلی میں نے شاریمی قلی چند آیات پڑھ کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب سے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا جوڑ دیا جوڑ دیا اور آخر تک چلتا چلا گیا اور سر اللہ تعالی نے آپ کو دوسری علیہ السلام کے بلندیاں کا فرمای آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام سے اہد و تیمان لیا پر وہ بھولی گئے زور میں تیمان لیا اثر میں بھول گئے لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جو میں تجھے پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالی نے ہمیں قصہ سنائے گا وہ تو بھولی گئے اور اپنے محبوب کے اللہ سفائی پیش کر رہا ہے کہ یہ تو بھولیں گئی نہیں سلاة انساء یہ تو بھولیں گئی نہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ وجعلنی من ورثت جنت النعین مجھے جنت اطاع فرما اللہ تعالی ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَا كَالْقَوْفَرْ ہم نے آپ کو جنت دے دی انہوں نے مانگا یہاں بن مانگے صحبہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں یا اللہ کہا اللہ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ مجھے تیامت کے دن رسوہ نہ کرنا اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے يَوْمَ لَا يُخْزِلَّهُ النَّبِي جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وَجْنُبْنِي وَبَنِي اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتفرستی سے بچا لے اور اللہ تعالی اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلَ الْبَيْثِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اے میرے نبی کی آل میرے نبی کا گھر میں نے تم ایک پاک کر دیا ہر قسم کی گندلی اور گناہ ہاں اسلام نے کہا ازواجہو امہاتہم ہمارے نبی کی دیوی ہیں ساری امت کی مائیں ہیں ساری امت کی مائیں ہیں اور اللہ نے ہر نبی کی دیوی کو عمرہ سے خطاب کے عمرہ تو نوح عمرہ تو لوت فَأَقْبَلَتْ عِمْرَةُهُ عِبْرْهِمَ الْأَقْلَامُ کی دیوی عمرہ تو سرعون سرعون کی دیوی ہیں لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی دیویات کو عمرہ کا لفظ نہیں دیا زوج کا لفظ یا زوج وَيْاَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْبِ عَزْوَاجِهِ حَدِيْخَا اور تَبْتَغِي مَرَبَاتَ عَزْوَاجِتْ وَأَزْوَاجِهُ اُمَّهَاتَهُم کہ زوج کا لفظ عمرہ سے بہت عظیم الشان ہے زوج اس کو کہتے ہیں جو زندگی کا ساکھی بنیں دکھ درد کا ساکھی بنیں خوشی اور غم کا ساکھی بنیں سفر اور حضر کا ساکھی بنیں تو لفظ زوج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وہ دینیاں عطا فرمائیں جو ہمارے نبی سے خوشی میں غم میں شریک ہو گئیں دکھ درد میں شریک ہو گئیں راحت میں رنج میں شریک ہو گئیں سفر اور حضر میں شریک ہو گئیں پھر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیگی ایسی عطا فرمائی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا آہ اس تک دنیا میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا نکاح کیے اجاب قبول وقیل گواہ کتنی شرطیں ہیں مہر کتنی شرطیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو نکاح نہیں ہوتا پھر مجلس ایک ہو اگر مجلس دوں ہوں تو نکاح نہیں ہوتا لیکن زینب بن پہ جحش ربی اللہ تعالیٰ زمین پر اللہ عرشوں پر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن تر فلمہ قوا زیدن منہ وطرن زوجنا کہا جب زیدن زینب نے ظلیمہ خود کیا اور بائے صباح کی سارے مدینہ والوں کو روپی کلائی گئی اس خوشی میں کہ یہ نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا اگر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے قحمت لگی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے قحمت لگی تو گواری زلیخہ کے خاندان میں سے ایک لڑکے نہیں دی فشہد شاہد من اہل آم فشتبق الباب فقدت قمیتہ من دبر و الف یا خیدہ لگا الباب فقالت ما جزاؤ من ارادت اہل کا سو الا ان یسن او عذاب علیم قالہ یا راودتنی عن نقصی دو دعوے ہو گئے زلیخہ اور یوسف دروازے پر کرتا پھر چکا خامن سان میں آگیا تو ایک دم عورت بولی اس کی کیا جگہ ہے جو تیروں گھر وانوں کے ساتھ برائی کرے تو اگر یوسف علیہ وسلم بولے میں نے کچھ نہیں کیا اس نے مجھے پتی پڑھائی اس نے مجھے برائی تکاوت دی دو ڈاوے ہو گئے اب کون سچا فشہد شاہد من اہلہا تو زلیخہ کے خاندان میں جب بچہ بولو تھا یہ ساری علمی کا حمی سمعی ہے یوسف علیہ السلام کے قحمت اللہ جیس نبی ہے نبی ان کا قحمت اللہ جیس تو اللہ تعالی نے ایک بچے کو استعمال کیا اور اس نے غواہی دی کرتا دیکھو آگے سے پتا ہے تو عورت سچی تیسے سے پتا ہے تو مرد سچا جب کرتا دیکھا گیا تیسے سے پتا ہوا پس تو جھوٹی یہ سچا اب یہ نبی ہیں ابن نبی ہیں ابن نبی ہیں ابن نبی ہیں یوسف علیہ السلام تو یہ خجیلہ حاصل ہے کہ ان کی تین پشتیں اوپر نبی ہیں ابراہیم پردادہ نبی اور اس کے بعد یاقوب اور اس کے بعد اسحاق وہ نبی اور اس کے بعد یاقوب وہ نبی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہ نبی تو پردادہ ابراہیم علیہ السلام دادہ اسحاق علیہ السلام باپ یاقوب علیہ السلام تینوں نبی چوتے خجوی نبی جواہی کے لیے بچہ استعمال ہوا پھر مناسقوں نے حضرت امہ عائشہ پہ سحمت لگائیں سحمت لگائیں کب اللہ کب جبریل کو گھیج کے کہہ دیتا یہ سب غلط ہے بات ختم صحابہ میں سے کسی کو استعمال کر لیتا کہ یہ کسی کا غلط ہے ختم کرو نہیں 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 اللہ تعالی خدا آگیا گواہی دینی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری ماں عائشہ پاک ہے ایک مہینہ گزر گیا وہی آئی نہیں اللہ نے سبق دینا تھا یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو سحمت میں لگائے کرو نیک عورت سے تحمت لگانے والے کا چھو سال کا عمل اللہ تعالی برباد کر دیتا ہے اس شخص میں چھو سال عبادت کی پھر کسی نیک عورت تحمت لگا دی اس تحمت کے لگانے پر اللہ سو سال کی عبادت اس کی برباد کر دیتا اس کی برباد کر دیتا ہے تو اللہ کیا ہمیں سبق دینا چاہتا تھا کہ زبان کو کھولنے سے بچو زیبت سے چھوڑی سے تحمت سے گالی سے بچو یہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے شہروں کو آگ لگ جاتی ہے اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی لیکن گھر جر رہے ہوتے ہیں اوپر سے اولے پر رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں بھٹیاں جن لیکن سینوں میں آب کی بھڑک ہوتی ہے لکھ رہی ہوتی ہیں شولے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے چندر نہیں بچا تکتے جس آگ کو زبان لگائے اس آگ کو آسمان کی بارش نہیں بچا تکتے اس سبق کے لئے وہی ایک مہینہ دیکھتا ہے اللہ فورا نہیں بتا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں حضرت ماں آئیشہ رو رہی ہیں اوپر بیٹھوں میں ماں بیٹھیں ان میں رومان اور آپ کہہ رہے ہیں آئیشہ میں ترے لئے استغفار کرتا ہوں اگر تو کہے تو میں ترے لئے استغفار کرتا ہوں استغفار کا ایک دم آنسو خوش کر تو اپنی ماں سے کہا جواب دو نا باپ سے کہا جواب دو وہ آگے خر خر کہاں پر ان کا ہم کیا جواب دیں تیزدہ مجھ سے بیٹھ کر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو لوگ مانیں گے نہیں اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے پر الزام کہتے لوں میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فرما نے کہی ہوں جو غم کی وجہ سے یاقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا غم کی وجہ سے تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں کہ یوسف کے باپ نے کہا اینما اشعبتی وحزنی الاللہ اے اللہ میں اپنا غم تجھے ہی سناتے یہ کہنا تھا کہ ایک دم حضور سے وہی آگے رعوبکر اور ام رومان ایسے تھر تھر کانتر رنگ تیلا ہو گیا فتہ نہیں اب چاہوکم آ رہا ہے چاہوکم آ رہا ہے فتہ نہیں یہ کس کا سچ ہے جوٹا جو غیر کا آثار ختم اطابنے کا آئشہ تجھے بشارت ہو اللہ خود تیری پاک دامنی کو بیان کرنے آ گیا ان اللہین جاؤو بالعفق غصبت سورہ نور سورہ نور پڑھنے کی ہے اس میں معاشرت کے اصول ہیں سورہ نشات سیجھنے کی ہے اس میں معاشرت کے اصول ہیں کہ کس طرح زبان کے غلط استعمال سے گھروں کو آگلن جاتی سو لکالنے حضرت ام آئشہ اور جو لکلانا ہے کہ پاک دامنی کو ارشہ سے بیان کریں پورت دو رکوع اتارے انما جرید اللہ لیبهم عنكم رشت اہل البیت ویطاہركم تطہیرہ پھر اولاد کو آپ نے سرنا ہے سیدت و نفائے اہل الجنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سربار ہے میری بیٹی فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوزوانوں کی سربار ہیں حسن والحسین دونوں کو کندے سے بٹھایا ہوا اور لے کے چل رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا واہ 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 بہت بڑی سواری ہے بہت بڑی سواری ہے تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو بہت بڑے ہیں سوار بھی تو بہت بڑے ہیں نعمل مطی یا تو مطی یا کمہ چاہ کہنے تمہاری سواری کے تو یہ بھی تو کہو کہ چاہ کہنے سواروں کے سوار بھی تو دیکھو پیچے بیٹھو میں آپ ان دونوں کو آپ ایسے پاؤں ہاتھ کے زمین پر رکھ دیتے پاؤں پیٹھ لیتے اور اس طرح سواری بن جاتے اور دونوں بچوں کو کندے کے بٹھا کر سوارے کمرے نتکر لگاتے اور ان کو یوں پھر آتے یہ جنت کے موجوانوں کے سردار امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے امام حسین اس کا علب تھے وہ سر سے لے کر اور کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر چلے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے پھر آپ نے اشاعت فرمایا ایک وفا ایک وفا آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے بچے سوئے حضرت علی کے سوئے فاطمہ جس نے حضرت حسن کی آنکھ کھل گئے سنہاں ادنی ماں کو اٹھایا کہ مجھے پانی کلاو فاطمہ اٹھنے لگی تو آدمی ان کو اٹھنے نہیں لے سامنے گھرے میں پانی تھا اپنے پانی نہیں لیا گلاوز اٹھایا باہر نکل گیا باہر سہن میں حضرت علی کے ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خوش ہو شکا تھا دودھ تھانی لیکن آدمی اٹھ اس کے تھموں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ تھم سے بھر گیا اور آدمی تازہ دودھ نکالا گلاوز بھر دیا اندر لے کر آئے پہلے سو حسین کی اٹھ گئے تھے وہ اپنے بڑے دھائی سے زیادہ پھرتی لیتے وہ ارزم آگے بڑھ گئے سینے کے لیے صاحب نے کہا تو پیش اٹھ جائے تو صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے زیادہ پیار ہے صاحب نے کہا نہیں مجھے تو دونوں پیارے ہیں لیکن اس میں پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا اور ایسا ایک حدیث میں ہے صاحب نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور اس میں مشابت بھی تھی حسین کی مشابت آپ سے تھی اوپر کے ہی سینے اور حسین کی مشابت باپ سے تھی سر سلے کر کمر کا تو آپ نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے تو آپ نے انہوں کو دودھ بلایا تو اس کے بعد انہیں چاہت فرم فاتمہ میں تُو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نے کھلی وہ سوئے رہے تو آپ نے فرما فاتمہ میں تُو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں بے مکہنن واحدن لوم القیامہ ہم پانچوں کے پانچوں اکٹھوں کے قیامت کے دن تو یہ اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا تھا کہ اور نبیوں سے اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے اونچا کیا موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں رب شرح لی صدری جلہ میرے رسینا کھول دے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اللہ ہمارے نبی کو مانگنے سے تلے فرمارے ہیں بودھ ہتا دیے علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ بات کی دنیا میں میرا نام بلند رہے ہیں اللہ نے یہ جعا قبول کی اور ہمیں نماز میں ضرور عبراہیمی سکھایا گیا ہم ہر اچھا یاد ہوئے ضرور عبراہیم پر سلام پھیرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں یہ عبراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے تولے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا اونچہ کر دیا جہاں تقویر ہوگی وہاں رسالت ہوگی جہاں توحید ہوگی وہاں رسالت ہوگی جہاں شدو اللہ الہ الا اللہ کا اعلان ہوگا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ کا اعلان ہوگا اس کے بغیر نہ توحید مکمل نہ توحید قبول نہ تطبیر قبول پر نہ کلمہ قبول جب تک رسالت تو ساتھ جڑا نہ جائے تو اللہ ملتا ہی نہیں ہے وہ حسد و نسر پہ نہیں ملتا رنگ و دھنگ پہ نہیں ملتا فرما ابو لہب کو ملتا وہ تو چچا ہے اور بلال کو کبھی نہ ملتا وہ تو غلام ہے لیکن قرآن نے کہا وَأَبِي لَهَ بِنْ وَأَبْ اور بلال کے بارے میں حضور نے سرمایا جن میں جنلز میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگان بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے خواب جنلز میں قافل ہوگی سوالہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں حکومت ملی سوالہ تعالی نے دعود علیہ السلام سے فرما لَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اے دعود دیکھنا خواہش کی غلام نہ بن جانا خواہش کی غلامی نہ کرنا خواہش کے پیسے نہ چلنا اور ہمارے اپنے نبی کی باری آئی سوالہ تعالی نے دوائی پیشتی مَا يَنْتَقُوَنِ الْحَوَا یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا اور یہ پوری صورت دیکھو وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا اللہ کی صفانیاں اللہ نے کسی نبی کی صفائی پیشنی کیا تھے جیسے اللہ اپنے نبی کی صفائی پیشنی کیا تھے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مجھے قسم ہے تارے کی جو اپنے مدار پہ چلتا ہے مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ اللہ تعالی ہمارے نبی کی شخصیت کی پاکدامی بیان کر رہا ہے عقل کی پاکدامی بیان کر رہا ہے اور آپ کی اور آپ کی سہم و فراسط کی پاکدامی کو بیان کر رہا ہے آپ کی صرف کی پاکدامی کو بیان کر رہا ہے کہ مَا دَلَّا یہ گمرا نہیں ہے وَمَا غَوَا اس کی عقل خراب نہیں ہے یہ اللہ تعالی صفائی پیشنی ہے دوسری صفائی مَا يَنْتَسُ وَنِيْهَوَا یہ زبان کا گول بھی غلق نہیں بولتا اس کا گول خواہش کا نہیں ہے چاہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا اس کا ہر گول اللہ کی وحی ہے یہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے پھر تیسری چیز ہے تیسری صفائی مَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا جو اس کے پاس تاغام لے کر آیا ہے سنت اللہ چاہتا تو براہ راست اپنے نبی کے سب کچھ اتارتا لیکن دنیا دارالاقباد ہے تو اللہ جبریل کو استعمال کرتے رہے جبریل استعمال ہوتا رہا جبریل تو غد غلام ہے جبریل خود غلام ایک دفعہ آپ نے پوچھا جبریل اللہ میرے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین رحمت للعالمین میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا تو کہنے گا یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ درسہ رہتا تھا چاہیں اللہ مجھے دوزت میں اڈال دے لیکن آپ کی تفہل اللہ نے آپ کے قرآن میں میری قاریش کی ہے میری قاریش کی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم ذِي قُوْتِ نِعِن دَزْلَ عَرْشِ مَكِين مُتَاعِن ثَمَّ عَمِين کہ یہ اللہ نے میری قاریش کی ہے تو اس کے بعد مجھے پکا چل گیا کہ اللہ مجھے دوزت سے بچا لے گا یہ آپ کی تفہل ہوا ہے آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملے لیکن دنیا اثبات کا جہان ہے تو اللہ نے اپنے اپنے محبوب کے درمیان سنت کو رکھا جبریل بیش میں واسطہ ہیں اور سنت کا صحیح ہونا بھی کسی بات سے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے تمہیں کس نے یہ بات کہی بھائی کہ فلانے کا چھوڑو وہ بھی کوئی آدمی ہے یعنی آپ نے بات کو کیوں رد کیا ہے کہ بات جس کی طرف سے نکل ہو کے آئی ہے وہ آدمی چھیکنے کو آپ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یہ بات غلط ہے بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ فلانے کو وہ تو بڑا مطبر آدمی ہے یہ بات تو پکی ہوگی یہ بات تو ٹھیک ہوگی یہ بات آپ نے کیوں پکی کر دی بات تو دونوں طرف سے آئی ایک کو آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے چھوڑو چھنے والا حرمی چیز میں دوسری بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چھوڑو کہ چھنے والا کہی ہے تو اللہ تعالی نے دیش میں جو واسقہ ہے اس کو پکا کیا یہ سارا اس واسقے کی صفحہی پشی جا رہی ہے تو جو بات آ رہی ہے لانے والا بدجانت میں ہی لانے والا شانت نہیں کرے گا وہ صحیح بات پہنچائے گا واسقے کا صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے پاس یہ حدیث پاس ہے قرآن ہے یہ ہمارے پاس سنت سے آیا واسقوں سے آیا اخباروں میں لکھا وہ نہیں آیا سمیرے رسالوں میں لکھا وہ نہیں آیا ہمارے پاس اللہ کے محبوب کا کلام صرف کتاب سے نہیں آیا بلکہ واسقے سے آیا سنت سے آیا کیونکہ وہ سنت سے ہی ہے یادہ آج تک اللہ کے نبی کی بات میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہوتا کی آج چودہ سو چوبیس سال گزر چکے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی سنت اور واسقہ مجھ سے لے کر حضور تک اور جس نے بھی حدیث کو پڑھا وہ سارے واسقوں کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ سارے میں نے محمد عبداللہ کے حدیث پاک کو پڑھا انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے انور شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسن سے انہوں نے عبدالغنی مجددی سے انہوں نے شاہ اسحاب سے انہوں نے شاہ عبدالعجیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشافی سے انہوں نے عبدالمواہب الشنعری سے انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرمالی سے انہوں نے ابو یحیع انساری سے انہوں نے ابن حجر الاسکلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے ایمان بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان قال حدثنا یحیٰ بن صاید المنصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم الثین انہو سمع علقمت ابن وقاسن اللیسی يقول سمعت امار بن القطاب رضی اللہ تعالی عنہ الالمنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الامال بالمیلہ امام بخاری نے حمیدی سے انہوں نے سسیان سے انہوں نے یحیٰ بن شعید سے انہوں نے محمد بن امرہیم سے انہوں نے علقم بن وقاس سے انہوں نے عمر بن قطاب سے اور انہوں نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس لئے ہم بڑے اتمنان اور غصوب سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس سند صحیح ہے سند صحیح ہے سند اخبار کی نہیں ہے دائیگیسٹ کی نہیں ہے پکی کچی روکی کی نہیں ہے بلکہ سند صحیح کے ساتھ یہ علم چودہ سے چوبیس سال گزرتے ہیں آج بھی زندہ اور تابندہ ہے جیسے اللہ کے نبی کی ذات سے کوئی حرف نہیں آسکتا ایسے آپ کے علم پر کوئی حرف نہیں آسکتا یہ آپ کا نصب نامہ ہے روحانی ہم سب اپنے نبی کی اولاد ہیں روحانی اور علمی لیکن آپ کا نصب نامہ دی اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا جس کے محفوظ کرنے کی بطور تاریخ کے بھی ضرورت نہ تھی اور بطور آپ کی شخصیت کی عظمت کے بھی ضرورت نہ تھی آپ کا خاتم الانبیاء ہونا رحمت سلیل عالمین ہونا مدسر ہونا مضمل ہونا تاہا ہونا یعقین ہونا عب القاسم ہونا فاسح و خاسم ہونا اور آپ کا محمد و احمد ہونا آپ کا حاشر و ماحی ہونا آپ کا صاحب و قم ہونا آپ کا صدرت المنتحہ پر ہونا اور آپ کا قابع قوسین کا لقب پانا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسی بھی اور اضافی چیز کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہ تھی پر میرے بھائیو اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا کہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ بھی لگا ہے وہ بھی کمتاک کے لئے محفوظ ہے صدود صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب کسی انسان بشر کا نصب محفوظ نہیں ہمیں اپنے نصب کو کوئی نہیں پتا تیسری نصب کے بعد ہمیں چوتھے داگے کا نام پتا نہیں کس کا نام چاہتا اس کی قبر کبھی نہیں پتا وہ کہاں مرا وہ کہاں پیدا ہوا وہ کہاں دفن ہوا سین واسطوں کے بعد ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں خاموش ہے لیکن میرے نبی کا نصب جو افسی واسطن پتگاستہ ہے وہ سینے میں موجود ہے کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت مهمت صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المتلد بن هاشم بن عبد المناف بن خسی بن كلاب بن مرہ بن صعب بن لغی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مذر بن نزار بن معد بن عدمان بن عاد بن همیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قدیل بن عوام بن ناثد بن حزام بن بلداخ بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناقش بن ماقی بن عیش بن عبقر بن عباد بن عدڥاب بن حمدان بن سمبر بن يفردی بن يحزن بن يلحل بن ارعوى بن حوجی بن زيشان بن عصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مجی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ادراہیم بن عاظر بن ناحور بن سروش بن رعوب بن فائش بن عادر بن ارفرشار بن سام بن نوح بن لامت بن نتوشاله بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینام بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیه السلام یہ افسی واپسوں سے ہمارے محبوب کا نصب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اور اکثر کی تاریخ موجود محفوظ نصب میں سب سے لَقَجَّعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ ہم پردائیں مِنْ أَنْفُسِكُمْ یہ بھی ہے اور مِنْ أَنْفَسِكُمْ یہ بھی ہے ہماری جو قرآہ کا حض اس نے ہے مِنْ أَنْفُسِكُمْ اور ایک دوسری قرآہ ہے عرب میں پڑھی آتی وہ ہے مِنْ أَنْفَسِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ سُمْنے سے ہے میرا رسول سُمْنے سے ہے سُمْنے سے ہونے کا کیا مطلب کہ اپنے لی کبھی بدخواہی کن کبھی اپنے لی برا چاہیں وہ یہ تمہارا تمہارے گھر کا آدمی ہے تمہارے خاندام کا آدمی ہے یہ تمہاری برائی کیسے کہا سکتا ہے عالی نصب سب سے نصیف نصب سب سے حسین سب سے جمیر کوئی ایسا بناو تو صحیح کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح امیل مامد نے کہا تھا حضور کا حلیہ بتاتے ہوئے رائی تو رجلن ظاہر الوباء میں نے ایک شخص دیکھا جو پڑا ساک سکھرا ابلہ جلوجہ سکھرا چمکتا تھا ہمارے ہم میلہ کو چلے رہے ہیں تو بزرگی سمجھا جاتا ہے بلکہ بلکل ہی کپڑے اتار دے تو کہتے ہیں پہنچی ہی سرکار ہے ایسی ہماکت ہے ایسی ہماکت ہے کہ کپڑے اتار دے تو بڑی پہنچی ہی سرکار پنجاب نے کوئی جھوٹا نبی برداشت کر لیا جھوٹے پیر کیسے برداشت نہیں کرے ہاں میلہ کو چلے رہے ہیں کوئی بزرگی نہیں بھائی ہمارا نبی ہمیشہ صاف سسرا ہوتا ہے کبھی آپ کے جسم پر کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں ہوتا میل آپ کے آتا ہی ہی تھا میل تو ہمارے بھی آپ کے میل نہیں آتا تنکہ رہی تو رجلن ظاہر الوضاء صاف سسرا صاف سسرا ادلج الوجھ شمکتا چہرہ یتلالو وجہه اختلالو القمر لیلت البجر شودنی راستی چاند کی طرح شمکتا چہرہ عظیم الہاما سر حسین برا غجل الشاع بال گنگریالی تانکی لو تک یجاوز شعره شحمت ادنی اذا وفر تانکی لو تک سفر میں شانوں تک عام زندگی میں کان کی لو تک اور سر کفتا لحیہ دہری بڑی حسین اور وزنی دھاری دھاری دھنی دھاری سینے پر پھیل ہوئی سی لحیہ کی ہی کفافہ میری ہلکی دھاری ہے دھنی دھاری اور سر میں دھاری میں سر میں ستا سفیڈ بال رہے تریسک درستی مرتب آپ کے زندگی تریسک سال چار دن ہے تریسک سال چار دن محرم سفر کے لحاظ سے اور اکافت سال دو مہینے اور تریس دن ہے جنوری سرگری کے لحاظ سے اور دائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھے گھنٹے ہیں ایام کے لحاظ سے اس میں غارِ حرام میں جو پیغام ملا اس سے لے کر دنیا سے جانے تک جو وقت تیس برد وہ ہیں آنس ہزار اور ایک سو چھپن دن تو تو فرماتے ہیں پھر لحیت ہی کفافہ دہڑی خن خوبصورت تنگی کرتے ہوئے دائیں درست سے پہلے تنگی کرتے تھے پھر بائیں درستے کرتے تھے اور انہیں فرقت اقیقت ہو فرق و تنگی کرتے ہوئے مانگ نکالنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے بالوں کو سیدھائی تنگی فرماتے تھے کبھی مانگ نکلاتی تو اس سے چھوڑتے بھی نہیں تھے اس سے نکلائی رہنے دیتے تھے اور وہ دریان سے نکلتے تھی نہ دائیں سے نہ بائیں نہ ادھر نہ ادھر بیش میں تھی جب مانگ نکلتی تو اس میں خواجب عبرو گول کماندار میں غیر کرنے یہاں بال کوئی نہیں تھے سیعینی ہداعش آنکھوں میں چمک سیاہ کالی آنکھیں پتلی سیاہ باہر سسیڈی اشکل دیت میں شرف دورے انجل چمکتی نورانی اہدب پلکیں دراز اور اکحل فرما لگی ہیں بغیر فرمے کا ذرمدی آنکھیں اور اور انو اور ادعش اشکل اہدب اتحل احور 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 سسیڈی انتہاری سسیڈ سسیڈی انتہاری دیت میں سرخ دورے یہ آنکھیں آنکھیں کا حسن تھا اور سر فرمایا لم تعد ہو سجلہ موتا نہیں تھا کہ بد صورت ہو جائے لم تجلی لہی سکلہ ایسے قتلے نہ تھے کہ بے روب نظر آئیں وسیم قصیم وسیم سے قصیم وسیم کیسے کہیں جس کو دیکھنے سے جی نظرتا جزن دفعہ دیکھو جس شخص کا حسن ہر دفعہ دیکھنے سے زیادہ ہو جائے اس کو عربی میں وسیم کہتے ہیں اور یہ وسیم دنیا میں ایک ہی آیا بس ایک وَهَن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پھر اگر قصیم سے قصیم قصیم کسے کہیں جس کو جبر سے جو کو ادھر سے حسین نظر آئے ہم کہتے ہیں اور اس کی آنھیں بڑی خوبصورت ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک ایسا حسین نہیں ماتا ایسا حسین نہیں قصیم کس کو کہتے ہیں جس کی آنھ دیکھو ناک دیکھو ہونس دیکھو پلکیں دیکھو عبرو دیکھو بھونے دیکھو ماتا دیکھو گال دیکھو تھوڑی دیکھو داڑی دیکھو سر دیکھو بال دیکھو بازو دیکھو ہاتھ دیکھو ہتھیلی دیکھو انگلیاں دیکھو نوخن دیکھو پشت دیکھو کمر دیکھو پاؤں دیکھو جس کا ایک ایک انگ و حسن کا پہ کر ہو اس کو عربی میں قصیم کہتے ہیں تو اما امام المعبر نے کہا وثیم قصیم میں شابتاؤں وثیم تھا قصیم تھا لم تعبه سجلا لم تجری به سقلا جسلالو سلالو القمر لیلت البدر انور المتجرد جسم نورانی جسم نورانی بعید ماہ بین المنکبین حاطی بڑی چوری عریض صدر سینہ بیچورا اوز قندھو کا دنانی فاصلہ بیزیادہ ضخم القرابیس جور بڑے مزدوس رہ بر راہا حسیلی بڑی کوشادہ سخابت اور دلیری کی نشانی شکن القفین والقجمین ادھر حسیلی کے اوپر کی طرف گوشت پر رہے نظر نہیں آتی تھیں سائل الاطراب انہیں بڑی مخروطی لمبی حسین تھیں قویل الزندین بازو بھی لمبے تھے سوائل بطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر تھا ایسا ہی کہ پیٹ ادھر جائے چوہدری ادھر جائے سینہ اور پیٹ برابر تھا اور سب تلقت آپ کا سیدھا قط تھا سیدھا ایسا پیڑی پندلی ہو پیڑے بازو ہو سیدھا سر و قد قد درمیانہ تھا لیکن ایک موجزہ تھا لمبے سے لمبے قد کا آدمی جب ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد اونسہ ہو جاتا دوسرے کا نیسہ ہو جاتا کوئی آج کے ساتھ کھڑا ہو کے لمبا نظر نہیں آیا کبھی بھی کبھی بھی ہمیشہ آپ کے لمبے نظر آتے ہمیشہ آپ کے لمبے نظر آتے اور آپ اپنے نظریں جھکا کے رکھتے ہیں کبھی نظر میں ہمپا کبھی کبھی ایسے دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں سے جلو نظرہ الملاحبہ میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ نسل نہیں ہوتا 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 ہے لفظ کا ترجمہ یہ ہے کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے ہیں جب آپ کی آنکھ اٹھتی ہیں تو ایسا نور نکلتا تھا سورے نظریں ایسے جھکا لے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا صرف دو آدمی اس کو آپ کے سیرے کو دیکھ سکتے تھے ابو بکر اور عمر برس باقی صرف ایسے ہو جاتے تھے مجرس میں بیٹھنے کا ہی انداز تھا چوکڑی مارتے رہتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ ہلاتے رہتے تھے یہ کھیدہ ہاتھ یہ انگوٹھا ہتھیلی کھیدی انگوٹھا الٹے ہاتھ کا اس کو اپس میں ایسے مارتے رہتے تھے دوران تقریر اپنا ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے کبھی آپ نے مکے نہیں لے رہے کبھی آپ نے آسکینے نہیں چڑھائیں کبھی یوں یوں نہیں کیا پڑے اسمینار اور وقار کے ساتھ آپ بات فرما دے اور دوران گفت گفت اکنا آپ کا ہاتھ بلند ہوتے ہمارے قدیس کو مکے مارتے تھے اگر ممبر پر اٹھا تھا ایسا ایسا بے اے قدال میرا نبی نہیں جتنی مرضی آپ بس آپ کا ہاتھ اکنا ہوتا تھا اور آپ کی بات میں شفقت ہوتی تھی شفقت محبت غالب ہوتی تھی اے تم ایسے ہو یہ کبھی آپ نے نہیں اے بے نمازی ہو اے سودخور ہو اے زانی ہو کبھی آپ نے ایسا سکتاک نہیں برے سے برا بھی آیا ہے آپ محبت کے پھول لے کر گیا اے اے آپ تو مسلمان مسلمان کو سلام کرنا چھوڑ گئے ہیں اے جو سے جو پیسے نمازے پڑنا چھوڑ گئے یہ بھی کاثر یہ بھی کاثر یہ بھی کاثر وہ کوئی مسلمان بھی تو رہنے دو بھئی آخر حضور کی امت اتنی ختم تو نہ کرو کہ کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہ بچے کسے کو مسلمان رہنے دو بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں اختلاف شرائے تو صحابہ میں لیتھا صادعین میں لیتھا اختلاف شرائے تو شروع سے چلا رہا ہے لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ دستو زربان ہو جاؤ اور نفرتوں کی آب بھڑکا دو سلام کرنے چھوڑ جاؤ مسجد نے انہوں نے کہا میری انہوں نے کہا نہیں مسجد ہماری مسجد نے تو اللہ کی کہنے یہ ہماری ہے تم اس میں نہیں آتا تھا ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں دھلا کے روٹی کلا کر اور انہیں ایمان کی بات سمجھا جاتا یہ مسجدوں میں آئے ہوئی جماعتوں کو بس طرفہ کے پھین دیتا ہے کہ نکلو بھابی آجائے گو ساخر رسولہ اگر یہ گو ساخر رسول ہیں تو کوئی عاشق تو دکھاؤ گئی جنہوں نے گھر بھی چھوڑا مال بھی خرچیا وکم بھی چھوڑا بی بھی چھوڑی بچے بھی چھوڑے پیس بھی چھوڑا گالی کے جواب میں کبھی گالی نہ دی پتھر کے جواب میں کبھی پتھر نہ مارا لوگ گالیاں دے رہے وہ دوائیں دے رہے مدت ہوئی سیاد نے شوڑا دی تو کیا قاب پرواز نہیں راہ شمن یاد نہیں اپنی زندگی بھول گئے اپنے اخلاق بھول گئے جو قاتلوں کو پنہ دے دے جو بیٹی کے قاتلوں کو ایک لفظ سے ماف کر دے تو دیس برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہا یاو مدت کے والوں میں نے تمہیں ماف کیا اس کے اندر آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا دائیں طرف سے آپ کیسے بیٹھو ہیں ادھر سے کس نے مقاطب کریا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا یا رسول اللہ پہ ایسا نہیں کرتے ہاں چہتے بلکہ آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ آپ پورا اسی طرف یوں مڑ جاتے پھر کہتے تھے ہاں یہ کہتو چہتے تھے تو ادھر سے بلاتا پورا ایسا اچھر کرتے تھے ہاں یہ کہتو چہتے تھے وہ کہتے ہیں نے آپ سے بات کرنے ادھر وہ ایسا تو آپ کانیوں کر لے ادھر ہو تو وہ کانیوں کر لے وہ لمبی کرے یا چھوتی آپ نے کبھی نہیں کہا مختصر کرو میرا وقتی نہیں دی ہے سنتے رہے کبھی چلیں صحابہ کے آگے نہیں چلیں ان کو آگے چلاتے تھا خود بھی سے چلتے اگر تو یہ ناظر بھی کہتا مہینو اب با رکھو تو دیتا رہو پھلنے ہاری پاؤ میں دو جہان کی سرداریاں لے کر جنت کی چودیاں ہاتھ میں لے کر آپ صحابہ کو آگے چلاتے تھا خود بھی سے چلتے وہ کبھی آتے کنگئی ہلا کے نہیں چلے آپ کنگئی دھکا کے چلتے قدم اس طرح اٹھاتے تھے چاہتے کدم چھوٹے ہوتے تھے ایسے لمبا قدم نہیں رکھتے قدم چھوٹا فاصلہ چھوٹا چال میں اتنی تیزی چاہت چلتے تھے تو صحابہ کے ساتھ دوڑنا پڑتا چال اتنی تیزتی آپ اور کنگئی دھکے ہوتے تو ایسے نہیں کرتے ایسے سے نہیں چلتے ہی گردن کی دھوٹی چندے ہوتے جب مکہ فتح ہو رہا اور آپ مکہ میں داخل ہو رہے تو شہانہ شام سے ہوتے ہیں ایسے آپ ہوتے اور بائیں بائیں یوں دیکھتے چلتے لیکن آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پاہلان سے یوں لگیتے ایسے سر جھکا ہے تو ابو سسیان اوپر پہاڑ کی چوٹے تھا آپ نے پہلا لکھ کر گزارا خالد بن ولید کا دیکھا دار کا ابو سسیان کو جے کرتا اللہ ہو اکبر ابو سسیان نے حضرت بات سے کہا یہ کون ہے کہ یہ خالد اچھا وہ غلام غلام سے مراجی ہے چھوکرا اتنا بڑا سردار بن جا ہے لسکر لے کے جا رہا ہے پیسے کو حضرت زبیر کا لسکر گزرا تین سو کا کہ یہ کون ہے پانسو کا یہ کون ہے انہیں تخبیر پڑی کہ یہ زبیر ہے کہ زبیر کون ہے پیرا بھانجا ابن اختص صفیہ کا بیٹا کہاں میرا بھانجا صفیہ کا بیٹا پیسے ابو زر گزر ہے جن کو مکہ کے حرم میں مار پڑی تین سو کا سواروں کو لے کر جنگا لیے اللہ اکبر کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو غفاہ ہے پھر بشیر ابن شیبان گزرے جنگا لے کر کارسو کا کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو اسلام ہے پیسے گرائدہ بن خوسیت گزرے بنو کعب کو لے کر کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو کعب ہے پھر حضرت خالدت میں مابد ابن خالد نمانم مقرن المزنی وہ آفتو کو لے کر چلے کہ یہ کون ہے کہ یہ مزنہ ہے پھر مابد ابن خالد الجہنی کارسو کو لے کر چلے کہ یہ کون ہے کہ یہ جہینہ ہے پھر اس کے بعد بنو بکر گزرے اب وہ واقعاً لیسی کے ہاتھ میں جھنڈا انہوں نے تکبیر پڑی کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو بکر کا بڑا غرق و بنو بکر کا انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا تو یہ تیسوں کا جب صلح ہوئی ہے صلح ہو دیا تو اس نے کچھ مسلمانوں نے کچھ قبیلوں نے صلح کر لی مسلمانوں سے اور کچھ نے ساتھ دیا کافروں کا قرآش کا بنو بکر جو سے نا یہ قرآش کے ساتھی بن گئے آپ اس میں سیئے ہوا کہہ جو سے کہ کوئی حملہ نہیں کرے گا اور کوئی حملہ کرے گا تو قرآش مدد نہیں کریں گے لیکن بنو بکر نے حملہ کیا بنو خضعہ پر اور قرآش نے مدد کی اس کا حضور کو پکا چلا ادھر آپ نے مکہ پر کڑھائی کی پھر بعد میں بنو بکر مسلمان ہو گیا اب مسلمانوں کے خود ہی کڑھائی کرنے آ رہے تو اب اس جو جانے کا بیڑا بھر کوئن کا انہی کی وجہ سے تو آج یہ دن دیکھنا پڑھ رہا ہے اس کا پیچھے بنو لیت گزرے صابت بنو جسامہ رف요 ریضا کے ہاتھ میں جنڈا اور اس کا پیچھے بنو اسلام گزرے بنو اشجع یہ پانچ ہزار کا لشکر اپنے دخت کنوں میں تقیم کرکے دیا پیچھے آپ کا پانچ ہزار کا اپنا انصار و مہار آپ کے دائیں طرف اوپر سے دی اور دائیں طرف اسدنی 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 چین کے بعد عین عسید بن زرارہ تھے رابطی اونٹنی کے جیسے حضرت اسامہ بن زید تھے اور حضرت عمر رضی اللہ نے صفوں کو سیدھا کر کے آ رہے تھے اور گھنڈا عبادہ بن سامد کے ہاتھ سعج بن عبادہ کے ہاتھ میں گھنڈا تھا تو جب وہ سعج بن عبادہ گزرے تو انہوں نے ابو سعجان کو دیکھ کر کہا اليوم یوم الملحم آج بڑا زرنگین ہے آج خون بہایا جائے گا اليوم تستہل الحرم آج خون بہے گا تو ابو سعجان ساتھ رنگ سکھ ہو تو پیچھے سے لکھ کر گزرا تو ایک آواز تو اس نے کہا یہ آواز کسی ہے کہ یہ عمر بن خطاب کی ہے اور یہ بنو عدی بھی اتنے اونسے چلے گئے حضرت عمر کا فاندن چھوٹا تھا عدد کے لئے آسے چھوٹا تھا یہ بنو عدی بھی اتنے اونسے چلے گئے اتنے میں حضور کی سواری آئی تو آپ ایک سانسے تھے کہ آپ کا اونٹنی آپ کی چھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی تھے باقشاہ ایسے داخل نہیں ہوتے باقشاہ ایسے داخل نہیں ہوتے افتر ایسے داخل نہیں افتروں کے ہاتھ میں تو سرک ہوتی گردن چھوڑی ہوتی نہیں سلاکھیں ہوتی حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پوچھا بھی کوئی نہیں سرکتے ہیں حقار میر کوئی پوچھا نہیں کوئی کوئی ہوتا ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے ورنہ ہر کوئی کرسی پر بیعت کے پتن کیا پر کیا بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے نیسے سے کس سے جنے نہ صرف ایک اللہ جس کو بقا ہے ورکی سب کو صنع ہے كل من عليها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام كل شئن هالکن الا وجهان هار چیز کو صنع ہے كل نفس ذائفت الموت هار چیز کی موت ہے ایک اللہ جفن زار صفات مباطی خائم دائم عبدي ازلي اول آخر ظاهر باطن متعال بر صواب منتخم ایک افن زار رحمن رحیم ملخ خدوس السلام المؤمن المهین العزیز الجبار المتقدر الخالق البارئ المطذر الغفار القهار البهاب الرزاق الفتاح العليم الخافد 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 الرافع المعز المدل السمير البطير الحكم العدل اللفيف الخبير الحليم العظيم الغبور الشطور العليد الكبير الحسیب الجليل الكريم الرفیب المجید الواقع المجید الباعث الشهید الحق الذكیل القضی المتیم ذلي الحمید المحید المد المعید المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاهد الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التظواب المنتقم العفوظ الرئوث مالک الملک ذو الجلال والسلام المقص الجامع الغنی المغنی المام ابطار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید السبور جل جلاله جلاله يترف اللہ اگر وفنہ کی جوک ہے کوئی نہ رہا کوئی نہ رہا کوئی رہتا تو اللہ کا نبی رہتا پر اللہ نے ان کو احسار تو دیا جبری رہا گئے اندر ملک الموت باہر جبری ہے اندر کہا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے اندر امی کی جازت چاہ رہے ہیں آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں ہاں ملہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا یاد رکھنا ہے عبدالستان لالے کا سے کسی نے پوچھا پیر منصوب تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدے اکھے مارا تقضیس اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا چا بدیا بھینسہ بیل شکر چا گونی پلہ کر بھارا چا گی ہوں چا والموت مٹر چا آج گواں اور انگارا سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جرلاد چلے گا بنجارا ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا وہ ایک ہی حصہ تھی جس سے پوچھا گیا بھار پہلا اور آخری پہلا اور آخری اب نکانے دو وہ آگئے کہا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے اللہ تعالی نے پہلی دفعہ کہا ہے پوچھ کے جانا اور اللہ تعالی نے پہلی دفعہ کہا ہے تو پوچھ لینا آنا چاہیں تو لیانا رہنا چاہیں تو واپس آ جانا لیکن یہ نہیں کہا کہ موت نہیں دوں گا مرضی ہے کس تک آپ زندہ رہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا صاحب نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے کہا جی آپ کیوں نکالوں گا صاحب نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات پر شوق رکھتے ہیں آجے آپ کی مرضی صاحب نے کہا تھا تم جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں سر جواب دوں گا تو ملک الموت کھڑے رہے جبریل واپس کر جواب لے کر آئے کہ اللہ صلی اللہ فرما رہے کہ ہم آپ کی امت آپ کے بعد اکیلہ نہیں سوڑیں کہ الان قروت عین اب میری آنکھیں سنگی ہیں ہاں اللہ کی قسم میرے رب کی قسم بحر و بر کے شہنشاہ کی قسم اگر اللہ کا نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج ہم کے تو صرف بم برک رہنا یہ بڑے چھوٹا آزاد ہے ہم بندر بن چکے ہو ہم خنزیر بن چکے ہو ہم جانور بن چکے جو ہو رہا ہے قوم لوت پہ پتھر برسے تو کیا آج قوم لوت والا گناہ نہیں ہو رہا اور سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے مچھلی کھانے پہ بندر بنایا ماباپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے جناہ کرنا شراب کھنا فتل کرنا سود کھانا رشت لینا ظلم کرنا ظالم کا ساتھی بننا یہ جوا کھیلنا یہ سارے کے سارے مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں وہ مچھلی حلال کھانے پر بندر بنیں ہم تو بندر سے بھی کچھ آگے بن جاتے ہیں اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا اس کو کنہ ہوتا ہے اگر یہ مسئلہ حال نہ کرواتے قاد ہم انسان نہ ہوتے دوانے دوست کمبلی والے کو وہ اجید ہی نہ فرمانی اجید ہی نہ ہو کہہ یہ یہ بات بارہ دنیا پر اجید کیلئے سرین استعمال کر رہا ہے سنت دی خیرے کرو تا سواگے نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں ہے ہر کوئی تطور دے رہا ہے سنت دی خیرے کرو تا سواگے نہ کرو تا گناہ تو کوئی نہیں ہے تو یہ مسئلہ حال کروایا آپ کہا جبریم علق الموف کام کرو تو جبریم کی بھی حائے نہیں کرو گئی کہ یا رسول اللہ چاہاں اپنے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخر دنیا میں آج کے بعد پر میں بھی نہیں ہوں گا اور کبینا رونے والا سارے جہان کو رولانے والا ملک الموجب اس نے حضور کی روح مبارک قبل کیا تو اس کی آنکھوں میں آسوا آیا قوا محمدہ ہائے آج جب سب سے بڑی مصیبت دیکھ رہا ہے دنیا ایسی بڑی مصیبت کا دن کنیاں دیکھی گئی دنیا کا ایسا بڑا حادثہ ایسی بڑی آفت کم تک نہ آئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا سے اٹھا گئی اور دنیا والے ان رحمتوں سے معروم ہو گئے جب آپ کے وجود مبارک کے قفیل کر رہی ہیں اتنی بڑی باقشہ ہی اور پھر ایسے جھتا گئی خوری لگی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ نکر عبدہ انجز وعدہ خطمال اعزاب لوحدہ یا اللہ سب کچھ تو نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یا اللہ سب کچھ تو نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ دکھار چاستہ دن کہا کہ ہم آپ کی خرقیں بنا دیں گے کلج بنا دیں گے ہم امن کر دیں گے ہم چیزیں سلسی کر دیں گے کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ سے فضل سے یہ ہو جائے گی اللہ کر دے گا ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا اللہ کو تو بیج میں سے نکالی دیا اور میرا نبی کہا رہا ہے یا اللہ تو نہیں کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا یا اللہ تو نہیں کیا تو نے وعدہ سچا کیا تو نے نشکروں کو شکت دی تو ایسے سر جکا ہوا جب ابو سفیان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اليوم یوم المرحمہ کہ آج خون بہے گا ہم نے کہا نہیں اليوم یوم المرحمہ آج تو ماتی ملے جی پکے کاتنوں کو ماتی ملے تو ابو سفیان نے کہا آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے اليوم یوم المرحمہ آج تو خون بہے گا تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ فاد گرم طبیعت کے ہیں کہ ان سی تلوار تیزی نہ لکھا دے آپ ان سے جھنڈا واپس لیں تو سار بڑے ضیور صحابی اور مدینہ میں کہ سب سے بڑے سردار تو اپنے ہمارے حبی کے حکمت دیکھو اگر آپ جھنڈا کسی اور کو دیتے تو ان کے جنے کچھ نہیں آنا تھا وہ نبی پر صدا تھے لیکن ممکن ہے کچھ آ جائے ممکن ہے کچھ آ جائے اس خیال کو رج کرنے کے لیے آپ نے حضرت صاحب کے بیٹے کو دے گا کیس پین صاحب کہ جاؤ اپنے اببا سے کوئی جھنڈا تمہیں دے دے تو بیٹے کو جسر سے تکلیف نہیں ہوتی ہے سلحان لگ چوہ حکمت تو میں آگر کہا اببا اللہ کے رسول کہہ رہا ہے جانڈا مجھے لے رہا ہے کہ نہیں پلے کوئی نشانی لاؤ نشانی کہ کچھ آ جائے یہ کوئی کورسی کی وجہ نہیں تھی یہ نبی کے جھنڈے کو اُتھانے کا شوق تھا نہ کوئی کورسی کورسی نہیں تھی کہ یہ جھنڈا مجھ سے جا رہا ہے اگر کچھ دیتا ہی ہے پر صدیلہ تو ادھر جا رہا ہے کہ نہیں دیتا کوئی نشانی لاؤ تو جائے رسول اللہ اببا نشانی مانتا تو آپ نے اچھا اپنی پگڑی کو ہوتا ہے کہ جائے میری پگڑی اس کو دکھا نہیں ہے پگڑی نشان تو انہیں ایک دم سمان واسا ایک دم جھنڈا ان کو پھرا دی ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیس پرس قتل کے منصودت بنانے والوں کو ایک لفظ میں کریں جاؤ میں نے ماف کیا ہے ہے او بھائی او آج خدا بھائی اب بھمیں بھائی کو ماف کرنے کی لئے چیار میں تھوڑا سا کسی سے رائے کا ایک کلاف ہوا تو اس کو ماف کرنے کی لئے چیار اس کو کاثر سے نیتی تو بھڑا در نہیں نہیں بھائی او تبلیغ ایک تیغام محبت ہے تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو لے کر پھرنے کا سام ہم کوئی جماعت نہیں میں نے آپ سے کوئی بیڑ گھنٹا بات کی ہوگی اسے میں نے کوئی تبلیغی جماعت کا منشور پیش کی یا تو اپنا مسئلت پر سیاری بات اس کے جرد گھوم رہی ہے کہ اللہ سے رسول کی غلامی میں آؤ اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ دنیا پر میں کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی دنیا پر کی عورت کوئی مرد کوئی اکثر کوئی ماتاحت بے نمازی نہ رہے وہ مسلمان کیا مسلمان ہیں جو ازان سن کے مسجد کھونا ہے آپ نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا نفاق ہے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ازان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائے اس سے بڑا ظلم ہے کوئی دنیا پر ان ظالموں سے بڑا پڑا ہے یو سارے جہار شہر ان ظالموں سے بڑے پڑے فکر کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی عورت بے نمازی نہ رہے کسی تاجر کا تراغو چیوڑا نہ ہو تو اگلے کے بچوں کو سوچے اگلے کے بچوں کو سوچے اپنے بچوں کو ساتھ اگلے کے بچوں کو بھی سوچے اس کا تراغو صحیح تو لاؤ جھکتا تو لاؤ جز رکھا ہوا ہے اور دکھا میٹر رہے ہیں جز کو میٹر بنایا ہوا ہے کپڑے باروں نے جز کو میٹر بنایا ہوا ہے کتنے بچا لے چاہے تین انچ بچ تین انچ تین انچ کے پیچھے اگر جنت چلی گئی تو پھر کھا بنے گا اور تین انچ بچا کے کتنے پیشے کمائے لیں گے علامہ قرط نے اپنی کتاب ایک آدمی نے آیا صبح آیا دکان پر اپنے تراغو کو توڑنے گا برابر کے پڑوسے میں پوچھا تراغو چون توڑ رہے ہو اس نے کہا میرا پڑوسی مرہا تھا تم اس کو پیچھے کہ کلمہ پڑھو کہتا پڑھا نہیں جاتا ہم نے پوچھا چونی پڑھا جاتا تو اس نے کہا میں جو دکان میں تراغو سے توڑتا تھا اس تراغو کا جو کانٹا ہے وہ میرے حلق میں چھبا ہوا ہے وہ مجھے پڑھنے نہیں لے رہا اس نے دنڈی مار کے کتنے پیسے بچا ہی ہوں گے دنڈی مار کے اگر دنیا پر نہیں ساری دنیا پر اگر میں لے لوں اور جاتے ہوئے ایمان چلا گیا تو میں کیا لے کر گیا اور پسلی میرے بچوں کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے ہاں ہم کی روشی کبھی جمع نہیں ہوتی ہمارے کا عزیز تھا اس نے سن سات کی دہائی میں کروڑوں روپے جمع کی کروڑوں بہت بڑا افسر تھا کروڑوں وہ کہتا میں اج مر جاؤں میرے بچے نو کہنی پرواہ نہیں انہیں نے ان کانوں سے سنوں میں اج مر جاؤں میری دین نو کہنی پرواہ نہیں میں اج مر جاؤں وہ بیٹھا بیٹھا مر گیا تو اس کا بڑا بیٹھا ایک دن کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی حرام کا پیسہ حرام نہ ہوگا کسی اور کے ہاتھ میں چلی یہ تو پھر کماؤ حرام کماؤ اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حلال کا پیسہ کبھی خوش نہ ہوگا کبھی اس پر خضا نہ آئے گی وہ تھوڑا ہو کر بھی بہار بکھائے گا جیسے کانٹا اندر پر چلا جائے تو چھو بتائے گا نہیں چھو بتا اللہ کی قسم حرام لکمہ وہ روح پہ اس سے زیادہ سیجا کے چھو بتا ہے اور حرام صرف سود نہیں رشوت نہیں یہ دنڈی مار کے دیکھنا یہ کسی کو پکا دکھا کے دیکھنا جس کو میٹر بنا کے دیکھنا ملاوت کر کے دیکھنا جھوٹ بول کے دیکھنا جھوٹی کسی مخا کے دیکھنا یہ سب وہ حرام سے لکمیں ہیں جو پیٹھنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کا فرمانہ جو صبح سے شام تک بچوں کی روزی کمانے میں ٹھک جائے حلال کمانے میں تو اس سے اس نے پہ سارے گناہ مات ہو جائے حلال کمانے حرام میں جھوٹ میں یہ جنہیں کر کے دینٹ کس میں بھرے ہیں اس میں سیمز آکاونٹ کس میں کھولیں امریکہ میں آکے کھولیں برطانیہ میں کھولیں یہ دنیا پر لوگوں میں کوئی سیمز آکاونٹ کھولا ہوا ہے اب بینکو والوں کے چکر میں آگئے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ نہیں رہا کھٹ رہا ہے حلاقات کے فیصلے ہو جائیں گے رکھنا ہے رکھو پرنٹ میں رکھو اور کم کم سیمز سے تو مکالو اللہ کے وعدوں پہ توکل کیوں نہیں کرتے یقین کیوں نہیں کرتے کہ جو مچھروں کو رسط دیتا ہے جو مچھروں کو رسط دیتا ہے جو ناغ کو رسط پہنچاتا ہے جو ناغن کو رسط دیتا ہے جو پتنگوں کو رسط دیتا ہے جو ہاتھیوں چیتوں کو رسط دیتا ہے جو نہنگ و اجزہا کو رسط دیتا ہے جو ہواوں کی گلندیوں میں اڑنے والے عقابوں کو رسط دیتا ہے جو ماں کے پیٹ میں کلنے والے بچے کو رسط دیتا ہے ہے کسی ماں اور باپ کے طاقت کہ بچے کو رسط پہنچاتے دکھا دیں اور اللہ لگا کہا یبن آدم من اوصل الیتا الزباب انتا جینام فی بطن امیت میرے بندے تجھے مانکے پیٹ میں کونسا رزق دینی بانا لم ازل ادردر کی تدبیرا میں تھا جس میں تمہیں رزق پہنچایا اور متلسل پہنچایا حتی انفضتو ارادتی کی پھر میرا ارادتو تجھ میں ناخذ ہوا تو بنا پروان کرا نقذت انسان بنا آنکھ ناکھ نوک پلک ہر درست ہوئی پھر اوحیتو للملک الملکل بالارحام پھر میں نے سجھے دنیا میں لانے کا جب ارادہ کیا تو پرشتے کو بھیجا اس میں پر مارا راستہ کھلا سجھے پروں پہ لے کر وہ باہر آیا تیرے ہاتھ میں طاقتنی پکڑنی کی پاؤں میں طاقتنی چلنی کی اور تیرے دانسوں میں طاقتنی کاتنی کی جب تو ایسا آجز حقیر فقیر تھا تو اگر تو لکھئے رقین رقین جمدعان لکھ لبنا خالصا داکین داکین سے شکا جب تو ایسا حقیر تھا تو تجھے ماں کی گود میں سلا کر ماں کی چھاکیوں کو میں نے چشموں میں بگلا ان چشموں میں جرمیوں میں تجھے تھنڈا دودھ کلایا اور چھرمیوں میں تجھے گرم دودھ کلایا تو یہ ہے تیرے رب کے سوائیے کر کے دکھا دے فَحَلْ يَحْضِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدٌ غَيْرِ اور کوئی باپ جا کر دھوٹ میں جھوٹیے نہ دیتا اور سڑکوں پر چکر نہ توڑتا اور ریلی میں لگاتا اور پتھر نہ توڑتا اور سار اگر ان ٹھک کے نہ کھاتا یہ تیرا رب ہے راب 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 جس میں ماں اور باپ کو متفخر کیا کہ ایک ظالم کو پرورش کرو گر کے یہ سرون بنے گا اور میرے زمین کو دودھ بھی کلانا دودھ بھی کلانا دودھ بھی کلانا دودھ بھی دینا سایہ بھی دینا زمین بھی دینا سورت کی شکوں کو بجینا شاند کی شرنوں کو دینا سون کی مہد دینا دودھ اور مجھر اور دھنوں سے دودھ نکال کے دینا اور سمندر سے مشیہ نکال کے دینا صدق سے موٹی نکال کے دینا کانوں سے ہیرہ نکال کے دینا جوہر جواہر لال نکال کے دینا یہ میرا کام ہے آگے اس کی مرضی مجھے سجدہ کرے یا نہ تھا ہاں یہ تیرا رب کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ حدیث قدسی جان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ماں باپ کو تیرے دیتے قرار کر لیتا ہوں تو کھائیں وہ کھانے سکت تو سوئنے وہ سوئنے سکت اسلام اس فرمان چڑھا سے چڑھا سے چڑھا سے فَلَمَّا تَرَارَعْتَ جب پھر تُن میں ایسے جوانی کی لیر ہے اس کو کہتے ہیں ابو میں تراؤ جھوم جھوم کے چلنا ہے جھوم جھوم کے چلنا ہے جب تُن میں جوانی جھومنے لگی بل کھانے لگی قدائیں دکھانے لگی وَقَدْرَفَا تو قدابر ہوا وَسْتَبْعَدَرُ تیرے بازو مضبوط ہو گئے تب میں نے کہا آجا میرے سامنے سر جھکا دے بَا رَسْتَنِي بِالْمَعَافِيَ عَبْدَسُو تو تُو مورے سامنے سر جھکانے لگے ناچنے لگ جا جانے لگ جا دھول بجانے لگ جا جتار بجانے لگ جا جانے سننے لگ جا احرام کھانے لگ جا احسان کرنے والے کو یہی بدلہ دیا جاتا جو تُو مجھے دے رہا ہے بڑا ہے ان دو آنکھوں میں چھتیس کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں چھتیس کروڑ بلب چھتیس کروڑ بلب کا بل بنتا کون ادا کرتا اے اے اتنے چھتیس کروڑ آئی رشاکٹر ان کو میں بلب کہہ دیتا ہوں چھتیس کروڑ بلب لگا کہ ایک بل مانگا کسی کی بیٹی نہ دیکھنا کسی کی بہن بیٹی نہ دیکھنا نظریں چھکا لینا کوئی ہے جو یہ دل ادا کرتا ہو لاکھوں میں کوئی ایک دی نظر نہیں آتا اللہ تو تار نہیں کارتا ہاتھوں بدماشوں کی آنکھیں حرام دیتی ہیں اللہ نے ایک لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے ایک لاکھ دوسرے کان میں لگائے ایک بل مانگا جانے نہ سننا جانے نہ سننا موطیقی نہ سننا حرام نہ سننا کوئی ہے جو دل دیتا ہو ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں باہر سے گانوں کی آوازیں اندر آرہی یا تو دور تھا کہ ہندو بھی مسجد کے پاس آ کر اپنے بینڈ باجے بند کر دیتا تھا مسجد آگئی مسجد آگئی یا ماؤں مسلمان ماؤں کے لال ہیں جو مسجد کے قریب ایسے گانوں کی شرطال ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو مسجد کے گانے سننے کنے لے جس قوم میں موسیقی پھیلے اس قوم میں زنا پھیلتا ہے جس قوم میں زنا پھیلے وہ اللہ کی نظروں سے دیر کر زلیل و خوار بجرد تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو اللہ کے رسول کی غلامی کراہ دکھا رہی ہے جانے والے توبہ کرنا سننے والے بھی کر جاؤ ابھی جنہیت جمشد حج میں میرے تاک تھا ہم نے تو حج کی اب بس میں بیٹھ کر اس نے پیدل حج کیا سارا پیدل حج آدمی کو چھوڑ چھوڑ کے رکھ دیتے تو ہم اتنے سوچ جاتے ہیں چل 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 کے آدمی کی دنیا نہیں ہل جاتی ہم سواریوں میں جا رہے ہیں وہ پیدل کہ میں پیدل کروں گا پچھلی چزائیاں دینی ہیں دنیا کو گمراہ کیا ہے اب اللہ کو منانا چاہتا ہوں جس کے اشاروں پر لڑکے لڑکے ہیں ناچ کچھے اور اس قحال دیکھنے والا ساتھ ہے وہ پیدل حج کیلئے نکل گا اکتے تھے ہم تو تبلیغ وہ مہنہ چاہیے ہوگئے ایسے لوگوں کو یہ راہیں دکھا دیتی ہیں اب ان کو کہیں کہ یہ گسا سے رسول ہے تس سے بڑا ظلم اور کیا ہو کہ ترسول نے نہیں مندے تو اور جس کو مندے ہیں سعید انگر انزمام الحج جنہیں جمکہ یہ کھڑ ہم حج میں پٹھے چکنے لوگوں کو پیسے سر پرچ منتیں کر کے یہ دروازوں پر کھڑے نہیں ہونے جا چکھے اور اب جس طرح ہے دھتے کھا رہے تبلیغ کوئی جماعت نہیں کوئی سرقہ نہیں کوئی مطلق نہیں تبلیغ ایمان کی محنت ہے تبلیغ ختم نبوت کی محنت ہے کوئی نبی نہیں آئے گا دین سیکھو بھی صحیح پیلا ہوگی محبتوں کے ساتھ اختلاع سے رائے رکھو پر محبت تکر محبت تکر محبت فرض ہے اختلاع سے ایک سکر سوشی بھائیو آج ساتھ جو ہم سے قطور ہوئے اس پر رکاب مانگو اللہ سے معافی پر کرو اللہ کے دروار میں توبہ کہ اللہ روح ہوئے ہاں ہماؤں کا رخ بتا رہا ہے زمین کے طور بتا رہا ہے فلس کی جردش بتا رہے جرہاں بنا راض ہے راضی ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا لوگ لارڈ سکر پر اعلان تو نہیں کرے گا میں ناراض ہو جائیں وہ حالات اس طرح گردش دے کر بتائے گا میں ناراض ہوں اور ایک ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت کے باوجود اس لیے جلدی مانتا ہے اس لیے جلدی مانتا ہے جتنا تو مامنی مانتا ہے ستر سال کے گناہ لے کر آ جاؤ ستر ہزار سال کے گناہ لے کر آ جاؤ ایک دفعہ کہا جائے اللہ معاف کر لے تو لگتا جاؤ معاف کر دی چار دن لیت ہو جاؤں گا ماں کو منانے میں تو وہ کہہ گی مردود پہلے کام مر گیا تھا آ جائے آخرین دن تو معافی مانگنے اور تمہیں پہلے جن مجھ سے معافی کیوں نہ مانگ باپ کہتا ہے تمہیں پہلے جن معافی کیوں نہ مانگ افسر ناراض ہو جائے ماتاتوں کو ایمان دیتنا پڑتا ہے ایمان دیت کے افسروں کو مناتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جائے اور ایک سال گزرہ دو گزرے دس گزرے بیس گزرے پچار سو ستر سو ہزار سال گزر گئے نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ پکڑا جاتا ہے اور آخر کہتا ہے یا اللہ آیا ہوں معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے یہ بھی نہیں کہتا بڑھا پہ نہیں کہوائے ہو توبہ کرنے یہ بھی نہیں کہتا کہ اب جا گرگ جا ہے وقت تیری گرگ والمین شود پر حیزگار یہ بھی نہیں کہتا اب تو تیرے دانت نہیں اب تو تیری آنکھ نہیں اب تو تیرے کانی اب تیری توبہ کا کہا مطلب کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جو جس حال میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کر اس کا اقبال کروں آیا میرا بندہ میں تو تیرے اقبال میں تھا جسے ماں بچے کے لئے باہیں پھیلاتی ہے آگا میرا لال تو بچہ کیسی چیزی دکھاتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی محبت کی ماہیں پھیلی ہوں ہیں کہا اے دنیا پروالو آجا توبہ کر لو تمہارا رب تمہارا منتجر ہے اے بھوری دنیا کے انسانوں توبہ کرو توبہ کا مطلب ہے بڑا خوبصورت ہے توبہ کا مطلب ہے لوٹانا لوٹانا پھر ہم اس کا مرابی مانا لیتے ہیں جنات چھوڑ دینا اور میٹھیں کرنا لیکن توبہ کا لفظ مطلب ہے لوٹانا تو اللہ کرا میرے بندوں لوٹانا میری طرف توبو الاللہ توبتا نسوحا یا ایوہ اللہین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اے دنیا پروک ایمان والو آجاؤنا اپنے رب کے پاس آجاؤ آجاؤ توبہ کر لو بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ہم تو امت محمد ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم آجاؤان جو قارون جیسا قارون جیسا مجرم دنیا میں اکیل ہی آیا ہے نبی پہ جنات کی طعمت لگا دینا یہ ایک ہی مجرم آیا ہے جب موسیل اسلام کو پتا چڑا تو انہوں نے پجدے میں سر رکھا تو اللہ تعالی نے کہا جو کہے گا زمین کو ترقہ مانے تو موسیل اسلام کھڑے ہو گئے قارون زمین پکڑ لے اس کو سے خوضانوں کو اور پکڑو زمین سے زموسیل مجھے ماف کرو موسیل اسلام نے کہا اور پکڑو میں سارا زمین میں دھنس گیا سواللہ تعالی نے فرم ما افررت یا موسیل موسیل بڑا مزدوط سیرا دل ذرن پسیجا وعزتی لوشتغا سبی لاغفہ مجھے میری عزت کی قسم اگر قارون ایک دفعہ کہتا یا اللہ ماف کر لے تو میں ماف کر کے باہر نکال دیتا یہ قارون کو غفر میں آج قارون کوئی نہیں ہے تو سمت میں قارون کہاں سے آگئے ہیں قبیرہ گناہ ہوں گے جا زیادہ قبیرہ گناہ ہوں تو قبیرہ گناہ ہوں کیا عوقات اگر ہم توبہ کریں تو پھر کوئی توبہ کرے تو صحیح اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ جو مرضی ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میرے بھائیو اگر اللہ بڑا غفور الرحیم اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر تو مجرم اور محرم کا فرق مٹ گیا پھر یہ پولیس کیوں بیٹھ ہی ہے انہوں نے کہاں گھر جائیں قتل والوں کو قتل کرنے دو جناہ کرنے والوں کو جناہ کرنے دو اگر مجرم اور محرم میں فرق کوئی نہیں تو پھر حسین اور ابن عزاد میں بھی کوئی فرق کوئی پھر کیوں حسین کا سر پٹ گیا پھر کیوں عزاد کے لانت برسائی جا رہی ہے اور کیوں حسین کے لئے رویا جا رہا ہے اگر مجرم اور محرم میں فرق نہیں رات کے تحجد گزار اور رات کے ناچنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں حلال میں بچے کی دوائی کا پیسہ نہیں اور بچہ سامنے جان دے رہا ہے اور حرام میں بینک بھرا پڑا ہے اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے رات کو رونے والے اور رات کو شراب کنے والے مگر کوئی فرق نہیں ہے مجرم اور محرم میں سر کہے پھر کربلائیں دلکل صحیح ہیں یہ ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں ہیں ہوتی رہیں خوبہ تو تو ہی کرے تو اس کے سامنے سر تو جھکائے صوبو الی اللہ جميعا ایوہ المؤمنون اے ایمان نالے صوبہ کرو ایک نا جوان بن اسرائیل کا ناف فرمان اس کے گناہوں پر لوگ نے اس کو شہر سے نکالا وہ شہر بدر ہوا اسباب الزنگی ختم ہوئے موت نے گھرا گالا تو دائیں بائیں دیکھا شاید کوئی آئے کوئی پانی کوئی کھانا جب کچھ نہ ملا اور دیکھا موت ہی ہے تو اس من کے طرف نگاہ اتھا کر کہنا کہ اے وہ ذات جو معاف کرنے سے گھٹا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں اے مولا اگر تو عذاب سے بڑھتا ہو اور معاف سے گھٹا ہو تو میں تجھ سے کچھ نہیں مانتا لیکن اگر تو معاف سے گھٹا نہیں اور سزا سے بڑھتا نہیں تو تو دیکھ لے مجھے سب نے چھوڑ دیا مجھے معاف کر دے تیرا ہی بندہ یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ موت پہ توبہ قبول نہیں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے دوست فلان جگہ مرہ پڑا ہے جب اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس تو بھی معاف کر دوں ایسی ایسی دوستی ایسی تو اتنی جلدی تو مانی تعلق بناتی اتنی جلدی تو باپنی تعلق کی کرتا اولاد کے ساتھ اتنی جلدی تو میہ بیوی میں لڑائی کے بات سلع نہیں ہوتی جب شہر کو لوگ آیا دیکھا تو وہ نوجوان آوارا یہ کون ہے یہ تو وہی ہے جس لوگ نے شہر سے نکالا تھا یہ کون سب بزرگ ہے جس کے جنازہ پڑھنے پر بخش ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کچھ کہے چیرے بندے کچھ کہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب اس پر موت آئی تو اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے بائیں دیکھا تو میری غیرت نے گوارہ میں کیا کہ میں اس کو اکیلہ چھوڑ دیتا اے موسیٰ اگر اس وقت تو مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بکش نہ ہوتا تو میں اس کے تفہر سب کو معاف کر دیتا تو ہمارا واقتہ ایسے رب سے ہے بھائیو کہ میں یہ رب سے بھائیو توبہ کرو یہ تو میرا مطالبہ نہیں تو تبلیگی جماعت کا مطالبہ نہیں میرے اللہ کا مطالبہ ہے توبہ کرو اب اپنے زندگی سے لوگوں جن راہوں پر چل رہے ہیں نہیں مہربان ہے تو بھائیو توبہ کرتے ہو کہ نہیں حقی کرتے ہو ایک تفہہ کہتے ہیں یا اللہ میری صحبہ زبان کہتے ہیں یا اللہ میری صحبہ دین بھائیوں نے تو توبہ کیے ہیں دل سے ان کو مبارک ان کے سارے گناہ معاف ہو سارے معاف آج ایسے بتیں زمان سے پیٹ سے پر ہو حق باقی رہ گیا گناہ معاف ہو گیا کسی کا پیسہ دبایا وہ دبانے کا گناہ معاف پیسے کی ادائیتی باقی نمازیں نہیں پڑھیں گناہ پڑھنے کا گناہ معاف نمازوں کی ادائیتی باقی یہ مثل ہے سارے معاف ادا کرنے شروع کر دو نمازوں کا ادا کرنے شروع کر دو کسی کا حق مارا ہے جینا شروع کر دو نہیں دے سکتے پاؤں پاکو بھائی ماف کر دو وہ ماف کر دے تو معاملہ کاف ہوا وہ ماف نہیں کرے گا تو اللہ کاملت کے دن خود اپنی طرح سوٹ کو دے دے اللہ آپ کا وکیل بن جائے وکیل صفائی بن جائے تو تو وہاں کرتے ہو نا بھائی اس کو لے کر ہم کہہ کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پس مبارک اور چاری زندگی کو لے کر دنیا میں پھرو آئی دنیا میں بھائیو باطل پھر رہا ہے تو باطل پھر رہا ہے دین والے پھریں گے تو دین پھریں گے اس نکلو حرکت سے اتنا تو ہوا کہ اللہ نے کسے کسے لوگوں کو دین پھر پھر دیا جنشید جیسے نوجوان وہ داریاں رکھے اور پیدل حج کر رہے ہو چار مہینے گا چھ سالہ ملکتی سے پھریں اور اس دنیا میں